مجھے ایک دفعے سرکار نے فرمایا کہ دو طرح کے مرید ہوتے ہیں۔ ایک خاموش اور ایک بولنے والے، تو کوشش کرنا کہ خاموش رہے، بولے نہ۔ میں نے پوچھا کہ بولنا کیا ہے، فرمایا کہ ایک مرید ایسا ہوتا ہے جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر کہتا ہے سرکار مجھے یہ دے دیں، میرا یہ کام کرا دیں، مجھے اسائلم دلوا دیں، مجھے پیسے دے دیں، مجھے یہ کر دیں، ہر وقت تو بھیکاری کی طرح اگر مانگتا رہے گا، تیری زبان پر کبھی یہ آتا ہے کہ سرکار مجھے آپ کی ذات دے دیں، سرکار مجھے اللہ دے دیں، سرکار مجھے اسائلم دے دیں، میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت ٹھیک کرا دیں، میرا یہ خراب ہے، میرا یہ کرا دیں، ہر وقت تیرے دل سے، تیرے نفس سے خواہشات کا حجوم دیکھو مجھے بے وقوف نہیں بنانا، بکواس مت کرنا میرے سامنے کیونکہ میں تمہارے نفس سے جو خواہشات کی امبار اوپر جاتا ہے نا میں اسے دیکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں، بھلے تم خاموش رہو زبان سے، ضروری نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے جو اہلِ نظر ہوتے ہیں، جو اہلِ باطن ہوتے ہیں، ان کے سامنے خاموش بھی جا کے بیٹھ جاؤ، تب بھی وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے بیٹھیں گے اتنا شور ہے تمہارے نفس کا، خواہشات کا میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے اور خاص طور پر اس وقت جب تم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، پھر بھی تمہارا نفس بکواس کرتا رہتا ہے سنتے ہو یہاں پر کانوں سے، اُس کی گفتگو لیکن تمہارا دھیان، تمہاری توجہ ساری کی ساری خواہشات میں لگی ہیں کل کیا کرنا ہے مجھے، یہ سوچ رہے ہیں، موقع ڈھونڈ رہے ہیں، مجھے بات کرنی ہے سیدی سے، ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو سیدی کی سنی کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیوں نہیں آیا سمجھ میں، بس وہ جو جی چاہ رہا ہے کہ یہ بات کرنی ہے وہ کب موقع ملے گا، میری یہ خواہش پوری کر دو، میری وہ خواہش پوری کر دو، عالم کے پاس جاؤ تو زبان کو کنٹرول میں رکھو اور فقیر درویش کی صحبت میں بیٹھو تو اپنے دل کو بھی قابل میں رکھو کہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے یہ اندر جو دل میں بات آ رہی ہے وہ سن رہا ہے، جو نفس کا اُبال ہے سن رہا ہے جب محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ خاموشی عبادت ہے تو زبان کی خاموشی کا نہیں کہا تھا، اس نفس کی خاموشی کا کہا تھا کہ تیرا نفس گونگا ہو جائے، کوئی خواہش نہ کرے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خواہش کا اظہار زبان سے ہوگا تو خواہش کہلائے گی میں نے تو کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، میں نے تو کبھی کچھ کہا ہی نہیں، یہ تیرا اسٹیٹمنٹ ہے لیکن جس کے سامنے تو بیٹھا ہے، جس کے ہاتھ میں تو نے ہاتھ دیا ہے وہ دلوں کو دیکھ رہا ہے وہ نفوس کو دیکھ رہا ہے، تیرا نفس تو ہر وقت بکواس کر رہا ہے، بک بک کر رہا ہے مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، میرا یہ کر دو، میرا وہ کر دو وہ جذبہ کہاں ہے جس میں ہوق نکل رہی ہو کہ مجھے گوھر چاہیے، مجھے گوھر چاہیے، مجھے گوھر چاہیے یہ تبدیلی ہوگی، یہ چینج آئے گی جو تجھے ایمان سے ای خان کی طرف لے جانے والی ہوگی جب تو یہاں بیٹھ کے تیرا نفس اور تیرا قلب آہیں بھرتا رہے، مجھے گوھر چاہیے وہ جذبات نکلتے رہیں، امڑ امڑ کے آتے رہیں، جب وہ جذبات نکلیں گے تو ہر وقت رونا شروع ہو جائے گا، دل نرم اور گداس ہو جائے گا سرکار کا نام سنتے ہی آنکھوں سے آسو بہنے لگیں گے کیونکہ اب نفس، اب قلب گوھر کی خواہش کر رہا ہے ایک خواہش کرنا زبان سے ہے اور ایک خواہش کرنا نفس سے ہے جو تیرے آس پاس یار، دوست، شوہر، بیوی، ماں، باپ بیٹھے ہیں وہ تو تیری غلیظ خواہشوں سے واقف اس وقت ہوں گے جب تو اپنی زبان سے ان خواہشات کا ذکر کرے گا لیکن جن کے بارے میں تیرا گمان ہے کہ وہ روحانے لوگ ہیں ان کے سامنے تجھے زبان درازی کرنے کی حاجت نہیں تیرے نفس کی زلالت، تیرے نفس کی کمینگی، تیرے نفس کی گرمائش، تیرے نفس کی تاغوتیت خود امڑ امڑ کے بتاتی ہے تیری خواہشات کیا کہہ رہی ہیں تو زبان سے کہتا ہے کہ مجھے گوھر چاہیے جبکہ تیرا من دنیا میں اٹھکا ہوا ہے تعریف کا بھوکا، تعریف توصیف کا بھوکا نفس، ستائش کا بھوکا نفس میں نے آج یہ کام کیا ہے میری تعریف کریں، اگر میں تعریف کر دوں تو نفس بڑا خوش اور اگر میں تعریف نہ کروں نظرانداز کر دوں اس لیے کہ اس کی تعریف کرنے سے اس کے نفس کو نقصان ہوگا تو پھر تو بدگمان ہو جاتا ہے کہ دیکھو جی فلاں آدمی نے تو کچھ بھی نہیں کیا اس کی تعریف کر دی میں نے تو یہ یہ کر کے دکھایا میرے لئے تو دو ٹوٹے بول بھی نہیں بول سکے اس کا مطلب ہے تمہیں روحانیت کا پتہ نہیں روحانیت میں جس سے پیار ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ سرزنش کی جاتی ہے موسیقی 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 موسیقی